انگریس کی حالت سنیے ان لوگوں کی حالت سنیے بھارت اور چین کی سیمہ پر ایک بار ان لوگوں نے کہا کہ پوچھا گیا کہ بھائی یہاں پر سڑک بنائیے ہمارے سیرہ کے جوانوں کو سیمہ پر جانا ہوتا ہے کیسے یہ ہے؟ ہیلی پیڈ بنائیے کیسے ہمارے جوانوں ہاں پہنچیں گے؟ جانتے ہیں انگریس کے لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا ارے بابا بھارت اور چین کی سیمہ پر سڑک بنائیں گے ہیلی پیڈ بنائیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ پاس سمجھ ہے کی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کہتے ہیں مان لیے ہم نے سڑک بنا دیا ہیلی پیڈ بنا دیا اچھائینا ادھر سے ہمارے دیس میں گھوس آیا ہمارے ہیلی پیڈ پر اتر آیا تو کیا ہوگا اتنے ڈرے ہوئے تھے اور چائینا چین اپنی طرف سڑکیں بنا رہا تھا ہیلی پیڈ ہیئر پورٹ سب کچھ بنا رہا لاکھوں کی سنکھیا میں اپنے گھر بنا لی لیکن بہنوائیو آپ کو جان کر خوشی ہوگی چھپن انچ کی چوڑے سینے والے ہمارے پردان منطری نے شنکل پر لیا یعنی سیما پر چین بنیادی دھانچوں کا وکات کر رہا ہے یعنی گھر بنا رہا ہے یعنی پیڈ بنا رہا ہے بھارت بھی اپنی سیما میں اثارہ کام کرے گا یہ فیض لالیا اور جاں یہ اثارہ کام ہو رہا ہے یہ ہے بھارت کی طاقہ بھارت اب کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت یہ طاقتور بھارت بن چکا ہے انگریس کی حالت سنیے ان لوگ کی حالت سنیے بھارت اور چین کی سیما پر ایک بار ان لوگوں نے کہا یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہاں پر سڑک بنائیے ہمارے سیوہ کے جوانوں کو سیما پر جانا ہوتا ہے کیسے یہ ہے ہیلی پیڈ بنائیے کیسے ہمارے جوانوں ہاں پوشنگ جانتے ہیں یہ کانگریس کے لوگوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کہا ارے بھارت اور چین کی سیما پر سڑک بنائیں گے ہیلی پیڈ بنائیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں پر سمجھ ہے کی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کہتے ہیں مان لیے ہم نے سڑک بنا دیا ہیلی پیڈ بنا دیا اچھائینا ادھر سے ہمارے دیس میں گھوس آیا ہمارے ہیلی پیڈ پر اتر آیا تو کیا ہوگا اتنے ڈڑے ہوئے تھے اور چائنہ چین اپنی طرف سڑکیں بنا رہا تھا ہیلی پیڈ ہیئر پورٹ سب کچھ بنا رہا لاکھوں کے سنکھیا میں اپنے گھر بنا لیے لیکن بہنوائیو آپ کو جان کر خوشی ہوگی چھپن انچ کی چوڑے سینے والے ہمارے پردھان منطری نے شنکل پر لیا یعنی سیما پر چین بنیادی دھانچوں کا وکات کر رہا ہے یعنی گھر بنا رہا ہے یعنی پیڈ بنا رہا ہے یئر پورٹ بنا رہا ہے بھارت بھی اپنی سیما میں یہ سارا کام کرے گا یہ فیضہ لیا اور جان یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ ہے بھارت کی طاقت بھارت اب کمجور بھارت نہیں رہا بھارت یہ طاقتور بھارت بن چکا ہے